سماج بادے پارٹی کے سندگ شک ملائم سنگھ یادف کا ندھن ہو گیا ہے میدانتہ اسپتال کے فریٹیکل کیر یونٹ یعنی سی سی یو میں ان کا علاج چل رہا تھا ملائم سنگھ کے بیٹے اکلیش یادف ہو یا ان کے بھائی شوپال یادف اور چچیرے بھائی رام گوپال یادف سب ہی ان کی تیمارداری میں لگے ہونے کے ساتھ ان کی ٹھیک ہونے کی پراتھنا کر رہے تھے یو پی کی راجنیدی میں ملائم سنگھ یادف کا پریوار سب سے بڑا ہے ان کے پریوار کے اقریب 25 سے سیادہ لوگ ایسے ہیں جو راجنیدی میں سکریے ہیں وہ ایک پہلوان اور سکھ شک تھے 1967 میں 28 سال کی عمر میں ملائم سنگھ یادف سیوکتی سوشلسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر پہلی بار جسونت نگر شیطر سے ودھان سبا سدہ سے چونے گئے اور سال 1977 میں پہلی بار راجی منتری بنائے گئے سال 1980 میں وہ اتر پردیش میں لوگ دل کے ادھیاکش بھی بنائے گئے تھے لوہیا آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ملائم سنگھ یادف نے چار اکٹیوبر 1992 میں سماجوادی پارٹی کی ستھاپنا کی عام لوگوں کے بیچ ملائم سنگھ کسان نیتا، نیتا جی اور دھرتی پتر جیسے ناموں سے جانے جاتے ہیں گاؤں اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کے ہتوں کا دھیان رکھنے والے ملائم سنگھ کو ان کے چاہنے والے نیتا جی کہہ کر بلاتے تھے ملائم سنگھ یادف تین بار اتر پردیش کے مکھے منتری رہ چکے تھے ملائم سنگھ یادفتا ہے ملائم سنگھ мечتے ہیں موسیقی موسیقی اور ہمارے ساتھ بی جے پی ودھائک راج سنہ جڑے ہوئے ہیں راج سنہ جی بہت سواگت ہے حالانکہ یہ گھڑی ایسی ہے جب ایک راجنیتی کا ایک ایسا شخصیت ایک ایسا ستارہ جو ہمیشہ چمکتا رہا موسیقی 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 یاد کیے جائیں گے شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لئے آپ کا بیچے پی ودھائک رات سنہا جو شردھانجلی دے رہے ملائن سنگی آدھو کو ایک شخصیت جس نے راجنیتی کے ایک علاق پاری بھاشا گڑھی عام لوگوں کے بیچ سماجواد کا ایک ایسا چہرہ جو اب ہمارے بیچ نہیں دھرتی پتر کے نام سے جانے گئے نیتا جی کے نام سے جانے گئے لیکن اب 82 سال کی عمر میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے اور ہمارے ساتھ کانگریس نے دا شمشیر آلم جڑے ہوئے ہیں شمشیر جی نیتا جی اب ہمارے بیچ نہیں رہے یہ گھڑی دکھ کی کیسے یاد کر رہے ہیں آپ مانگی ملائم سینگ جی راج پورے دیس کے راشتی ایسر پر ایک بہت بڑے سماجوادی نیتا تھے اور جس طرح سے انہوں نے گریب گربہ پچھڑے دلیت اور نوجوان اور کسانوں کی لڑائی لڑی ہے اس کو اتحاس کبھی نہیں بلا سکتا ہے آج پورا دیس دو کے گھڑی میں ان کے پریوار کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم تمام لوگ برمہت ہے کہ آج ہمارے دیس سے ایک ایسا نیتا جو دیس کے پرتی دیس کے لوگوں کے پرتی دیس کے بکاس کے پرتی جو صبح سے لے کر کے رات تک سوچتا اور بناتا تھا آج ویسے یودہ کے چلے جانے سے ہم لوگ برمہت ہے اور ان کو ہم لوگ پوری طرح سے سردہ سمند ارپیت کرتے ہیں اور یہ آسا کرتے ہیں کہ بھگوان انہیں سورگ میں جگہ تھے شکریہ ہوا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے آپ کا تو کانگریس نیتا شمشیر آلام کچھ اس طرح سے شردہانچلی دیون ہونے نیتا جی کو سماج بات کا ایک ایسا چہرہ جسے بھارتی راجنیتی کبھی بھلا نہیں پائے گا اور یہ شکسیت اب ہمارے بیچ نہیں لیکن یہ ستارہ بھارتی راجنیتی کا ہمیشہ اور ہمیشہ جگمگاتا رہے گا ایک ایسا نیتا جسے دھرتے پتر کی سنگیادی گئی جسے نیتا جی کے نام سے پکارا گیا اس لیے کیونکہ وہ کنیکشن آم لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ آم لوگوں میں مانو وہ رچ بس گئے آم لوگوں کے ساتھ جڑے رہے اور اسی وجہ سے جنتا نے انہیں نام دیا آم لوگوں نے نام دیا دھرتے پتر اور نیتا جی جو پچھلک اس دنوں سے بیمار چل رہے تھے دو اکٹیوبر کو انہیں ہاسپیٹر میں آڈمیٹ کر آیا گیا تھا لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا اور 82 سال کی عمر میں انہوں نے انتیم سانس لی ان کا ندھن ہو گیا اور ہمارے ساتھ جھارکن سرکار کے منتری حفظ الحسن انساری جڑے ہوئے ہیں سماج بات کا ایک ایسا چہرہ جسے لوگ دھرتی پتر کے نام سے جانتے تھے نیتا جی کے نام سے جانتے تھے اب وہ شخصیت ہمارے بیج نہیں رہے کیا کہنا چاہیں گے سر آپ لیکن وہ اپنا پچاس سالہ راجنی تھی کیریئر میں سماج بات کو بڑھاوا دیئے ہیں اور اس طرح کا نیتا ہندوستان کو ملنا مشکل ہے وہ نیتا ہی نہیں ویکتی نہیں ویچار دھارت ہے اور یوپری کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں ان کا ویچاروں کو لے کر کے چلنے والے ان کا ستھان کو لے کر چلنے والے ابھی بہت لوگ ہیں اور سب ان کے ویچاروں کو لے کر چلنے میں اس طرح کا نیتا کا جنم ہونا برلے ہندوستان میں برلے میں ہوتا شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لئے آپ کا حافظل جی تو منتری حافظل انساری کچھ اس طرح سے نمن کر رہے ہیں نیتا جی کو یاد کر رہے ہیں دھرتی پوتر کو یوپی کے پور وسیم رہے اور دیکھیں اس سماجواد کے بارے میں کچھ بھی لکھا جائے گا یا کسی کو بتایا جائے گا تو ملائم سنگھ یادو کا نام لیے باکر شاید وہ پورا نہ ہو کمپلیٹ نہ ہو لیکن اب یہ شخصیت ہمارے بیچ نہیں 82 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہوا اور اب لوگ شردھانجلی دے رہے ہیں ان سے جڑی اپنی یادیں ساجہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی شردھانجلی دی جا رہی ہے اپنے اپنے طریقے سے لوگ ان کے ساتھ بتایا گیا ہر ایک شن کو ساجہ کر رہے ہیں چاہے وہ ٹوٹر ہو پیس بوک ہو نمن کر رہے ہیں نیت آجی کو لائک این شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا